بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دا کلاس آف ایشوز ان مینجمنٹ اکاؤنٹنگ آئی ایم یور ٹیچر سلمہ صادق ٹوڈیز آور الیونتھ لیکچر ان دس لیکچر بویل ڈسکاس دا ماسٹر بجٹ کہ ماسٹر بجٹ کے کمپونٹس کون کون سے ہیں ماسٹر بجٹ کیسے تیار ہوتا ہے اس میں کیسے اس کے فنکشنز ہوتے ہیں کیسے ارگنیزیشن اپنے پرپس کے لیے اس کو ہیوٹلائز کرتی ہیں آپ کا ماسٹر بجٹ کی کون کون سے کمپونٹس ہیں کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا جو ماسٹر بجٹ ہے بیسی کری وہ سیلز سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ سیلز فارکاسٹ سے اور کیسے کمنگ پیریٹس کے لیے فارکاسٹ کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ بجٹ ہوتا کیا ہے کہ بجٹ ہمارے ایکچول پلان فار فیوچر کہ ارگنیزیشنز ہاؤس ہولڈ سے لے کہ ارگنیزیشنز میں کیسے یہ یوز ہو رہا ہے یا اپنے ایکسپنڈیچرز کو میچ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ارگنیزیشن میں یہ ڈیٹیل پلان ہوتا ہے کہ ڈیٹیل میں آپ کی چیزیں ڈسکاس ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی سیلز کے آپ فارکاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکشن پلانٹ کی اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کے سارے ایکسپنڈیچرز آپ کرتے ہو ایلوکیٹ اینڈا آپ کی ریونیوز اب ہم نے دو پرپس دیکھے تھے کہ بجٹ کی کیا پرپس ہوتے ہیں ایک آپ کا پلاننگ ہوتا ہے کہ اس میں ہم گولڈ سیٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم آپ کون سے گولڈ ہم نے اچیو کرنے ہیں دوسرا پرپس تھا کنٹرول کہ ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے گولڈ سیٹ کر لی ہیں یا پروسیجر سیٹ کر دی ہیں کہ ہم نے گولڈ کو اچیو کیسے کرنا ہے بلکہ اٹھا اینڈ آف پیریڈ ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہماری جو ایکچول پروڈکشن آئی ہے یا ہماری جو ایکچول جو بھی فگرز آئے ہیں وہ ہمارے بجٹ فگرز سے کتنا ڈیوی ایٹ کر رہے ہیں ہم نے جو بجٹ بنایا تھا یا جو پریزنٹ کیا تھا وہ ہمارا اچیو بھی ہو رہا ہے کہ نہیں اگر کوئی ڈیفیشنسی آ رہی ہے یا کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ کہاں پر پرابلم آ رہا ہے ان پرابلمز کو سارو آؤٹ کیسے کرنا ہے پھر ہم نے بجٹ پلان ڈسکس کیا تھا کہ ہماری کوئی بھی ارگنیزیشن ہے وہ صرف یہ نہیں کہ سٹریٹیجک مینیجمنٹ جو ہے وہ بجٹ پریزنٹ کر رہے ہو بلکہ بجٹ کی پریپیریشن میں آپ کے فرسٹ لائن مینیجر سے لے کے آپ کے جو سٹریٹیجک مینیجرز ہوتے ہیں سب انوال ہوتے ہیں سب کی انوالمنٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کے فرسٹ لائن جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ پروڈکشن کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں وہ پروڈکشن پلانٹس پر ڈائریکٹ کام کر رہے ہوتے ہیں لیبرز کے ساتھ وہ ڈائریکٹ لی اپروائز کے ساتھ آپ کے انوال ہوتے ہیں تو یہ کہ فرسٹ لائن مینیجرز کو زیادہ آئیڈیا ہوتے ہیں ان چیزوں کا کہ پروڈکشن میں کون سی چیز کتنی یوٹلائز ہو رہی ہے اور کیسے اس کو ہم نے پروسیجرز کو امپروڈ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ماسٹر بجٹ ماسٹر بجٹ ہوتا کیا ہے کیسے یہ ورک کرتا ہے اس کے کمپوننٹس میں سے کچھ ہے سیل بجٹ پروڈکشن بجٹ then انوانٹری پرچیز فار مرچندائزنگ انوانزیشن ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر بجٹ تو اب ماسٹر بجٹ کیا ہوتے ہیں ماسٹر بجٹ is a consist of a number of separate but interdependent بجٹ that formally lay out the company's سیل پروڈکشن and the financial goals کہ آپ کا ماسٹر بجٹ کیا ہوتا ہے number of separate اس میں بجٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے اس کے کمپوننٹس ڈیفرنٹ ہیں number of کمپوننٹس پہ depend کرتا ہے but یہ کہ وہ آپس میں interdependent ہوتے ہیں suppose سیل اب سیلز کیا ہے کہ آپ سیلز فارکاست کر رہے تو سیلز آپ کی کس سے relevant ہے یا depend کر رہی ہیں پروڈکشن پہ آپ کی جتنی پروڈکشن کی سیلز ہوں گی اس کے اقارڈنگلی آپ پروڈکشن کروگے پھر پروڈکشن آپ پروڈکشن کی طرف جاتے ہو تو آپ کی پروڈکشن کی کیا کیا نکوائرمنٹس ہیں کتنا میٹیرل ہوگا کتنی لیبر ہوگی کتنے آپ کے فیکٹری کی ایکس منس ہوں گے کتنے آپ کے انونٹری آپ نے مینٹین کرنی ہے مارجن آف سیفٹی سٹاگ کہ آپ کے پاس کتنے یونٹس آپ کے پاس ہمیشہ آپ کہتے ہو کہ اویلیبل ہو آپ کے فینش کورس کی فارم میں تو یہ سارا چیز آپ کی سیلز پھر پروڈکشن ہے پھر آپ کے فائننشل گولز ہیں انہی کی بیس بجٹ میں کہ ہم نے پرچیز کی ہیں تو ہم کیسے پیمیٹ کریں گے ہم لم سم پیمیٹ کریں گے ایک ہی بار انسٹالمنٹ میں پیمیٹ کریں گے اسی ہم سیلز کرتے ہیں اتھار پہ تو اس کی پیمیٹ کیسے رسی ہوں گی یہ سارا ہم بجٹ پی کیش بجٹ میں ڈسکس کریں گے بجٹ انکم سٹیٹ میٹ کی ہماری انکم سٹیٹ میٹ کیسے بجٹ پریپیر ہوتی ہے سارے آپ کے مستر بجٹ کے ایک کمپوننٹ ہیں سب سے پہلے ہمارا مستر بجٹ کا کون سا سٹیپ ہوتا ہے سیلز بجٹ آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کس لئے کام کاری ہوتی ہیں یا کیسے کاری ہوتی ہیں ارگنیزیشن کے اینڈ گول کیا ہوتا ہے جو پروڈکٹ انہیں بنائی ہے وہ سیل ہو سیلز آپ کی ہوں گی تو ہی آپ فیچر پروڈکشن کرو گے سیلز آپ کی ہوں گی تو آپ کے پاس ریمی نیوز آئیں گے تو کرو گے آپ کی سیلز کتنی ہیں اب آپ کی سیلز آپ کی ایک ریٹ ہوں گی تو ہی آپ کا بجٹنگ پروسیجر آپ کا ایک ریٹ ہو گا کہ سیلز کے اقارڈنگ لی آپ نے پروڈکشن بجٹ بنانا ہے پروڈکشن بجٹ ڈیپینڈ کرتا ہے مائٹین لیبر ایف ایف پہ اور فینش پورس پہ دین اس کے اقارڈنگ کی آپ بھی کیش کولیکشن ہوں گی آپ کی کیش ڈیس برس میٹس ہوں گی دین آپ آپ کا سیلز بھی بیس کار رہی ہوتی ہے انکم سٹیٹ میٹ پھر آپ کا جو بیلنس ٹیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی فائننشل پوزیشن کو شو کار رہی ہوتی ہے یہ ہماری ہے ڈائی گرامی کلی پریزنٹیشن آپ کی ماسٹر بجٹ کی دیکھیں سیلز بجٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا ماسٹر بجٹ اس کے بعد آپ کا کیا ہے کہ سیلز بجٹ سے ہمارا پروڈکشن بجٹ بنتا ہے پروڈکشن بجٹ میں آپ کی کچھ آپ کے پاس بگننگ انویٹ ہوگی پریویس ٹائم پیریٹ کی اور کچھ آپ کی آپ نے انویٹ کرنی ہوتی ہے تا ٹائم آف انڈ پیریٹ اب یہ دیپین کرتا ہے کہ آپ پروڈکشن بجٹ یا آپ نے کتنے یونٹ سے اس ٹائم پیریٹ میں بنانے ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ بیچوں کی کی سے آپ نے اس کو انمیسٹر کی سے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے سیلز بجٹ سے سیلنگ اور انمیسٹریٹیو ایکسپینس بھی آپ کے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ساری چیزیں کیا ہے کہ آپ کی کیش بجٹ میں جا رہی ہے پھر بجٹ کرنے جا رہی ہے تو اس نے کون سے main فیکٹر پہلے کنسیڈر کرنے ہے کون سے اپنے اس کے فیکٹر دیکھے گی اپنے پوائٹ آف ویو سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے کہ آپ سیلز ریوی نیو کتنے ہوں گے وہی بات کہ آپ کے سیلز جو کمپونٹ ہے یا آپ کے سیلز بجٹ ہے وہ آپ کا main کمپونٹ ہے اس کا ماسٹر بجٹ کا آپ نے دیکھنا کہ آپ کے سیلز ریوی کتنے ہوں گے کتنے کتنی کیش ہم کسٹومر سے کلیکٹ کر رہے ہیں کتنے کون سے ٹائم پیرڈ میں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ سارا آپ پھر آپ یہ بجٹ پلان میں آپ کا mention ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی کیش کلیکٹ ہوگی آپ کے کمی پیریڈ میں پیچ رہے ہیں پیمیٹ تو آپ کی کمی پیریڈ میں آپ کلیکٹ کروگے نیکسٹ ہے کہ آپ کتنا مٹیرل پرچیز کرنا ہوگا پروڈکشن کے لیے پیمیٹ پیمیٹ کتنی کروگے اور کس تنے ٹائم پیلیڈ میں کروگی اسی دارہ ڈائر لیبر کی ویجز ہیں یا آپ کے فیکٹری اوڑی کے ایکسپنس یہ سارے کوششن آپ نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں بجٹ بناتے ہوئے نیکسٹ ہے کہ what is the total cost that will be transfer from finish good inventory to cost of goods sold total آپ جس time period کی لیے بجٹ بنا رہے ہو یا جس time period کی لیے آپ financial statements بنا رہے ہو تو کتنی cost جو ہے آپ کی finished goods سے cost of goods sold میں transfer ہو رہی ہے اور how much selling and administrative expense آپ کے selling اور administrative expense کتنے آپ کے بیئر ہو رہے ہیں اس چیز کو sale کرنے میں then how much money will we borrow from or repay to lenders including interest اب کتنی money ہمیں چاہیے یا ادھار ہم لیں کے اپنے pay کرنے کے لیے expenses کہا سے ہم money arrange کریں گے کتنی ہمیں چاہیے اپنے suppliers کو pay کرنے کے لیے یا پھر یہ کہ جن سے ہم نے amount لی ہوئی ہے ہماری انکم کتنی ہوگی کتنی ہم earn کریں گے ہماری balance sheet ایٹ پہ جو آپ کی balance sheet کیا ہوتا ہے آپ کی current financial position کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ ایکچول میں آپ کی organization کس پوائنٹ پہ stand کر رہی ہے یہ یہ ہے کہ آپ کی budget period کی balance sheet آپ show کر ہوگی یہ ہماری کچھ assumptions ہیں کہ ہم کیسے estimates کرتے ہیں master budgets کے components ہیں تو آپ کے sale budget میں آپ نے کسی unit سیل کرنے what are the budgeted unit sale پھر آپ نے budgeted selling price per unit کہ اگر ہم اتنی unit sale کریں گے تو ان کی price per unit کیا charge کریں گے کتنا ہمارا profit کا اس میں margin ہوگا then what percentage of account receivable will be collected in the current and subsequent periods کہ اب آپ نے sales کی ہیں آپ کو بتا ہے کہ accounting system یا businesses جو ہوتے ہیں mostly ادھار basis پہ کام کار رہتے ہیں تو آپ نے جو sales کی کتنی crash آپ اس time پیریٹ میں collect کار رہے کتنی آپ سب sequent پیریٹ میں یا کس پرسنٹیج سے آپ نے collection شیڈول بنایا ہے یہ سارا آپ سیل بجٹ میں discuss ہوگا پرودکشن پیجٹ میں پیشن 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 کرنی ہے یہ بھی آپ نے پیشن 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 میں ریکار کرنا ہوگا کہ اتنے یونٹ آپ کے اینڈنگ میں تیار ہوں تاکہ کوئی ارچانٹ آپ کا آرڈر آجاتا ہے تو آپ کے پاس اینڈنگ فینش پیشن موجود ہو و ڈائریک مائٹیر پیشن پیشن کریں گے که ایک اگر ایک unit ہم بناتے ہیں تو اس کے لئے کتنا material ضرورت ہے تو what is the budgeted cost for one unit اب budgeted ہم one cost نکالیں گے ایک unit کے لئے then ہم overall کہ ہم نے کتنے units بنانے ہیں تو اس کے according لے اب ہمارے پاس one unit کی cost بھی available ہے اور one unit کے material کتنا consume ہو رہا ہے وہ بھی available ہے تو اس کے base پہ ہم پھر جتنی بھی ہمیں production یا producted unit required ہوں گے اس کے according لے ہم کاسٹ calculate کر لیں گے what percentage of next period production needs should be maintained in ending raw material اب یہ ہے کہ ہم نے next period کی production needs کو پورا کرنے کے لئے ہمارے پاس کتنی raw material available ہو اب یہ پہلے ہم نے دیکھا ہے production budget میں کہ finish boards کتنے ہم ہمارے پاس ending پڑے ہوں تو یہ بھی ہے کہ اب next period کی اگر production start کرتے ہیں ہم suppliers کو order کرتے ہیں تو ہماری یہ نہیں ہے کہ supplies فوراں پہنچ جائیں گی کچھ ہمیں اپنے پاس raw material بھی maintain کرنا پڑتا ہے as a margin of safety store تو وہ آپ نے کتنی percentage maintain کرنی ہے اپنے پاس what percentage of raw material purchases will be paid in the current اور وہی بات ہے کہ جس طرح آپ کا cash collection sales کتنی آپ کی current period میں ہوگی اور کتنی coming periods میں same like that کہ آپ purchases کی کتنی period current time period میں کر رہے ہو اور کتنی آپ subsecure periods میں کر رہے ہو then direct labor budget ہے اس میں آپ یہ discuss کرو گے کہ آپ کی labor required کتنی ہے ایک unit کو finish course میں provide کرنے کے لیے اور آپ کا per hour یا per unit labor hour ہے rate کیا ہے manufacturing overhead میں آپ کے expenses کتنے ہیں what is the budgeted variable overhead cost per unit کتنی ہے اور total budgeted fixed cost کتنی ہے اور آپ کے depreciation کے expense کتنے ہیں جو factory assets پہ تو یہ سارے آپ کے manufacturing overhead میں ہم discuss کریں گے then selling or administrative expense ہے کہ آپ کے budgeted variable selling expense expense کتنے ہیں آپ کے budgeted fixed variable selling اور administrative expense کتنے ہیں per unit اور per period what is budgeted depreciation expense on non-factory assets اب جو factory assets کی depreciation تھی وہ آپ کی manufacturing میں جائے گی but آپ کے جو other کچھ expenses ہو سکتے ہیں یا آپ کی depreciation کے charges ہو سکتے ہیں non-factory assets کے تو وہ آپ کی selling or administrative expense میں جائے گی اسی طرح cash budget کے آپ کی minimum cash balance کتنا ہوگا starting then آپ نے estimate کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے expenditures for non-current assets purchase and the dividends کیا آپ کے estimated جو cash collections ہیں یا cash payments ہیں اب آپ کے dividends cash collections میں بھی ہو سکتے ہیں اور payments میں بھی ہو سکتے ہیں what is estimated interest rate on borrowed fund کیا آپ کے جو آپ اپنے funds borrow کی ہوئے ہیں ان کا estimated interest rate کیا ہے تو آپ کی cash میں ساری آپ initial balance record کرتے ہو then آپ کی future cash آپ کی incoming کیا ہوگی یا آپ کی production کیا projections کیا ہوگی کیا آپ کی cash collection کیا ہوگی during period میں اور آپ کی cash disbursement کتنی ہوگی یہ سارا آپ نے اس میں record کرنا ہے چاہے وہ interest کی فارم میں ہو چاہے وہ dividend کی فارم میں ہو چاہے آپ ایسے ادھار لیندین کر رہے ہو سارے آپ کے expenses میں recorded ہوں گے اب اس کے accordingly ہم sales budget کیسے بناتے ہیں کہ sales budget آپ دیکھ سکتے ہیں کہ budgeted unit sales کہ ہم اب quarters کی بنی ہوئی ہے کہ آپ کا suppose اب first year for the year ended December 31st 2014 کہ آپ دو ہزار چودہ یا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ دو ہزاری کس کیلئے آپ statement بنا رہے ہیں تو کیسے بنائیں گے یا دو ہزار پاس کی کہ first quarter میں ہماری bited unit sales ہیں کہ دس ہزار first quarter میں sale ہوں گے second quarter میں ہمارے 30,000 unit sale ہوں گے third quarter میں 40,000 اور four quarter میں 20,000 آپ کی پاس unit جو selling price ہے وہ آپ کی same رہے گی 20 ڈالرز آپ کا سار کی production یا rejection کیا ہوگی یہ کہ ایک لاکھ unit آپ نے sale کرنے ہے اب اس کے according لی کہ آپ کے پہلے quarter میں کتنے ہوں گے پہلے چار مہینوں میں تین مہینوں میں پھر اگلے تین مہینوں میں اب یہ ہے کہ ہماری پہلے سال کی جو total sales ہوں گی یا پہلے آپ کے quarter کی وہ دو لاکھ ہوں گی second quarter کی six lakh اور total آپ کی at the end of year آپ کی 20 lakh کی sales ہوں گی اب cash ہم نے کیسے receive کرنا ہے کہ cash collections کیسے ہوگی تو اب جو cash collection کی policy ہے کہ آپ کی جو current time period میں جتنی بھی sales ہوں گی چاہے آپ کے 10,000 euros ہیں چاہے آپ کے 30,000 ہے یا 40,000 ہے تو آپ کے پہلے quarter میں آپ کی 70% cash collection first time period میں ہوگی then آپ کی 30% آپ کی subsequent time period میں ہوگی اور اس کے آگے move on اب دیکھیں first quarter پہ ہمارے two lakh کا one lakh 40,000 جو ہے ہمارا وہ اسی time period میں collect ہو رہا ہے یہ 90,000 آپ کے previous time period کا third cash collection تھا کہ آپ نے beginning account receivable آپ نے balance sheets میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے account receivable given ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ یہ کہ آپ کے previous time period کا cash receivable تھا وہ 90,000 تھا اور first quarter کی جو sales ہیں اس کا one lakh 40,000 آپ کو اسی time period میں receive ہوگا اور آپ کا 30% جو 60,000 amount ہے وہ آپ کو second quarter میں receive ہوگی پھر second time کی جو sales ہیں اس کا وہ 60,000 beginning account receivable ہوگا اور four lakh 20,000 آپ کی current receivable ہوگی کہ آپ نے current جو cash collect کی ہے next آپ کے one ہے وہ one eighty آپ کے deferred ہو جائیں گے in next quarter اسی طرح آپ کے five lakh 60,000 آپ کی اس کی third quarter کی current cash collection ہے اور آپ کی two forty deferred ہے four quarter میں آپ کی two eighty current cash collection ہے اور باقی آپ کی deferred میں چلی جائے گی کتنی one lakh 20,000 تو total آپ کی یہاں پہ اس time کی cash collection کتنی ہے nineteen lakh 70,000 جبکہ actual آپ کی sales hall میں کتنی ہونی ہے 20 lakh کی لیکن آپ کی جو cash collection ہوگی وہ nineteen lakh 70,000 ہوگی باقی آپ کی next period میں ہوگی next ہمارے پاس ہے کہ اب sales budget ہم نے تیار کر لیا کہ اتنی اتنی units ہمارے in quarters میں sales ہونے ہیں تو اس کی accordingly اب production plan کیسے ہوگا کہ آپ کا production plan یا production budget list the number of units that must be produced to satisfy sales need کیا آپ کی اتنے number of units آپ نے کتنے produce کرنے تاکہ آپ کی جو sales need ہے وہ آپ کی satisfy ہو سکیں and to provide for the desire earning finish goods inventory اور آپ کی تاکہ desire جو finish goods inventory ہے وہ بھی آپ maintain کر سکو اس میں آپ کا کیسے schedule بنتا ہے ہے کہ budgeted unit sales آپ کی کتنے ہوں گے then add آپ کرتے ہو کہ add desired units of ending finished goods inventory کہ آپ نے total time period میں production کرنی کتنی ہے کہ آپ کی کتنے units آپ نے sale کرنے اور پلاس آپ کی کتنی ending inventory ہو وہ آپ کی total need ہوگی coming is time period کی تو less آپ کر دو گی جو آپ کے پاس beginning finish goods inventory ہوگی تو آپ کے required production units آ جائیں گے production requirements are influenced by the desire level of ending finish goods inventory کہ آپ اگر زیادہ inventories اپنے پاس maintain کر ہوگے تو آپ میرس کے funds کو اپنے پاس idle farm میں رکھ رہے ہو story problem بھی ہوگی اور insufficient آپ کی inventories ہوں گی کہ آپ بالکل جتنے آپ کے required units ہیں آپ اتنی صرف produce کرو تو وہ پھر یہ کہ آپ کو last time پہ کوئی defective unit آ جاتا ہے یا کچھ آپ کو دو چار unit extra دینے پڑتے ہیں آپ کو free sample دینے پڑتے ہیں تو وہ آپ at the spot جگ production کی طرف جاؤگے تو آپ کو high cost product آپ کو production cost بھی زیادہ پڑے گی اور آپ کی effort بھی زیادہ ہوگی تو اس لئے یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ finish goods inventory maintain کرنی پڑتی ہے یہ ہمارا وہ chart ہے یا آپ figures دیکھ سکتے ہو کہ کیسے اب budgeted unit sales ہمارے وہ 10,000, 30,000, 40,000 اور 20,000 تھے اس کا آپ نے 20% جو ہے کہ آپ نے finished goods inventory maintain کرنی ہے تو آپ for the coming time period اب اس کا یہ ہے کہ 30,000 آپ کے second quarter کی sales تھی اس کا 20% آپ کا 6,000 ہو گیا اسی طرح 40,000 کا 20% 8,000 اب next time period میں ہم نے کتنے units بنانے ہیں total lead آپ کی اب 16,000 ہو گئی ہے کہ 10,000 آپ کی budgeted unit sales ہیں اور 6,000 آپ کی یہ ہے کہ next time coming time period کا آپ نے 20% maintain کرنا ہے تو وہ آپ کے 16,000 اسی طرح 38, 44 اور 23,000 اب beginning inventory ہمارے پاس کتنی تھی اب یہاں پہ 2,000 ہمارے پاس units تیار ہوئی ہوئے پڑے تھے تو آپ نے first quarter میں بنانے کتنے ہے 14,000 اب کیا تھا کہ actual requirement کتنی ہے آپ کے first quarter میں sale کتنے units ہوں گے 10,000 لیکن 6,000 آپ کی یہ ہے کہ ending inventory تیار پڑی ہو تو 16,000 total آپ کی requirement تھی لیکن 2,000 ہمارے پاس beginning inventory میں units پڑے ہوئی تھے تو اب آپ نے صرف جو produce کرنا ہے اس time period میں وہ آپ کے 14,000 ہے اسی طرح آپ کی second quarter کے 32,000 36 تو آپ کے total جو اس سال میں production ہوں گی وہ آپ کی ایک لاکھ ایک ہزار unit ہوں گے آپ نے sale کتنے کرنے ہے ایک لاکھ آپ کے 3,000 یہ ending inventory پڑی ہو at the end of year اور آپ کی minus آپ کی ہو جائے گی opening inventory اب یہ جو ہے کہ آپ کے quarters میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوگا کہ ایک quarter میں آپ کی یہ finish ending inventory ہے requirement کی آپ کی beginning inventory ہے تو آپ کی جو سال کی ending inventory ہوگی it does not means کہ آپ کے چاروں quarters کا آپ total کر لوگے تو وہ آپ کی ending آئے گی بلکہ نہیں صرف جو last quarter کی ending inventory requirement ہوگی وہ آپ کی ending inventory ہوگی اسی طرح beginning inventory یہ نہیں ہے کہ آپ چاروں quarters کی beginning inventory کا sum up کر لوگے تو وہ آپ کی beginning inventory ہوگی نہیں بلکہ جو first quarter میں آپ کی first january کو suppose جو تھی beginning inventory وہ آپ کی یہاں پہ سال کی beginning inventory ہوگی وہ آپ نے quarters میں تو علاق اس کو partition کر لی تھی بٹ سال کی آپ کی کیا ہے کہ last جو quarter کی ending inventory ہوگی وہ آپ کی ending inventory ہوگی required اور آپ کی جو beginning inventory سال کے شروع میں تھی وہ آپ کی beginning inventory ہوگی اسی طرح آپ مرجنٹائزنگ کمپنی ہے جو صرف sale purchase کر رہی ہے تو اس کا کیسے آپ inventory purchase بناوگے budgeted cost of goods sold کیا آپ کی جتنی cost of goods sold required ہے ایڈ ایڈ ڈیزائیڈ مرجنٹائزنگ inventory آپ کی مرجنٹائزنگ inventory یا ending inventory آپ کے پاس کتنی ہوگی total need آپ کی آگئی اور less آپ کا دھو کہ beginning merchandise inventory کیا آپ کے inventory آپ کے پاس beginning کتنی پڑ گی وہ یہ تھا کہ آپ production کر رہے ہوگی کتنے units آپ نے produce کرنے ہیں یا آپ نے کتنے sale کرنے ہیں اب اگر کوئی organization بنے بنائے units purchase کر کے ان کو sale کر رہی ہے تو یہ آپ اس کا کیسے inventory purchase بناوگی کہ کتنے اس کو cost of goods sold پڑیں گی کہ وہ units sale کرتے ہیں جو آپ کی ending and merchandising inventory کہ آپ کو stock کتنا maintain کرنا ہے وہ آپ ایڈ کال ہوگی اور اسی طرح آپ کی جو beginning inventory ہوگی وہ minus کال ہوگی تو آپ کی required purchases آ جائیں گی کہ آپ نے اس time period میں کتنی purchases کرنی ہے inventory کہ جو آپ آگے sale out کر سکو direct material budget آ جاتا ہے کہ آپ نے کتنا material purchase کرنا ہے وہ ہمارا تھا کہ production plan کتنا ہم نے اس time period میں production کرنی ہے اب اس production کو produce کرنے کے لیے ہمیں کتنا material required ہے تو وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم material budget بنائیں کہ that must be purchased to fulfill the production budget direct material purchase آپ کا یہ ہے کہ جو production budget کو آپ کی requirement کو fulfill کر سکے and to provide for the adequate inventory تو اس میں آپ کہاتا ہے کہ required production and units of finish course کہ آپ کی کتنے required ہیں units آپ کو finish course میں آپ کی پھر unit raw material کی آپ کی per unit کیا آپ کو ایک unit بنانے میں کتنا raw material required ہے وہ آپ calculate کرو گی units of raw material needed to meet production کہ اب آپ کو کتنے units آپ نے produce کرنے ہیں وہ کتنے ہیں اور آپ کے finish course میں آپ کی کتنے ہوں تو آپ کا total need آ جائے گی raw material کی add desired units of earning raw material inventory کیا آپ کی earning inventory کتی required ہے تو total units of raw material needed آپ کی total آ گئے یہاں پہ needed raw material آپ less card ہوگے beginning raw material inventory جو آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہوگی آپ نے دیکھا تھا کہ material میں آپ نے کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے پاس raw material beginning ہوتی ہے اور آپ نے ending بھی maintain کرنی ہوتی ہے units of raw material to be purchased اب یہاں پہ آپ کا کیا آگئے کہ کتنے آپ نے units purchase کرنے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو کتنی production finish course کے لئے کتنے units چاہیے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کو time period میں کتنے production یا sales unit جو ہیں آپ نے کرنا ہے ان کے لئے پھر کتنا material required ہے پھر آپ کا raw material آپ نے ending maintain کتنا کرنا ہے اپنے پاس وہ سارا آپ کا add ہوگا اور minus ہوگا آپ کی جو پاس جو beginning raw material پڑا تھا تو یہ ہماری جو total آگئے unit cost of raw material اور cost of raw material to be purchased کہ آپ کو total total آپ نے number of units یا material کی quantity نکال لیا اور آپ نے اس کی cost calculate تو اس کو multiply کر دیا تو آپ کی total cost of raw material to be purchased کہ آپ نے جو purchase کرنی ہے اس کی raw material کی کتنی cost ہوگی وہ آپ نے بیڈ اپ کر لی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو figures میں بھی کہ کیسے ہم نے calculations کی ہیں آپ کی جو required production تھی first year وہ آپ نے 14,000 32,000 اور ہم نے جو production budget میں calculate کی تھی کہ ہمیں 33 requirements for the time quarterly اور یہ ہماری annual requirement تھی آپ کا unit raw material کتنا پر unit required ہے 15 15 15 then units of raw material needs to meet production اب یہ ہماری total آگئی raw material needs کے آپ کو units produce کرنے آپ کی total کتنے material required اب add desired units of ending raw material inventory اب ending جو units ہمارے پاس وہ 6000 اور سوان تھے 8,000 تو اس کے accordingly ان کے لئے ہمیں کتنا raw material required پھر ہم total units of raw material needed پھر less beginning raw material جو پڑا ہوئے تو total units of raw material to be purchased پھر 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 شیڈول تھا کہ ہم نے کتنی کتنی کس قوارٹر میں پیمٹس ہمیں ریسیو ہوں گی اسی طرح ہماری یہاں پہ پرچیز میں بھی قوارٹرلی شیڈول ہوگا کہ کتنی کتنی پیمٹس کرنی ہے تو 50% ہم کرنٹ قوارٹر میں پیمٹس کرنے ہوں گے 50% ہم سب سیکورٹ ٹائم پیرڈ میں پیمٹس کرنے ہوں گے تو اس کی اکارڈنگلی یہ شیڈول بنا ہویا ہے فرسٹ قوارٹر کام دیکھ لیں کہ 47,400 23,700 ہم اس فرسٹ قوارٹر میں پی کریں گے اور 23,700 ہم سیکنڈ قوارٹر میں پی کریں گے اسی طرح نیکسٹ جو ہماری سیکنڈ قوارٹر اور تھارڈ قوارٹر کی پچیزز ہیں ان کی پیمٹس بھی ہم اسی طرح کریں گے اب نیکسٹ ہمارا ہے کہ ڈاریک لیبر کیا ہوتا ہے ڈاریک لیبر آپ کی جو ریکوائیڈ ہوتی ہے to satisfy production budget کہ آپ نے جو پروڈکشن کرنی ہے اس پر کتنی آپ کی لیبر کنزیوم ہوگی آپ نے یہ بجٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو ایڈوانس میں اگر لیبر کی نیڈز کو اگر بجٹ نہیں کریں گے تو کمپنی کو at the spot لیبر شارٹیج ہو سکتی ہے پھر لیبر کی کاسٹ آپ کو زیادہ بھیئر کرنی پاڑ رہی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو different situations کو face کرنی کے لیے یا uncertainties کو avoid کرنے کے لیے آپ یہ ہے کہ لیبر پلان بھی آپ properly تیار کرتے ہو companies that neglect the budgeting process run the risk of facing labor shortage and having to hire and lay off workers at the awkward times تو یہ ہے کہ اگر آپ کا budgeted time period نہیں ہوتا لیبر پلان آپ نے نہیں بنائی ہوتا تو آپ کو لیبر شارٹیج ہو سکتی ہے کچھ آپ کے لی آف ورکرز کا problem ہو سکتا ہے آپ کو hiring problem ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ لیبر کی بھی material اور production plan کی طرح director planning کی جاتی ہے تو آپ کیا ہے کہ آپ کی direct labor hours per case آپ کو by unit کتنے labor hours required 0.40 تو وہ جس طرح 14,000 32,000 36 اور 19,000 ہماری unit سے quarterly required تو multiply کریں گے per direct labor hours required سے تو آپ کی total direct labor labor needed پر آجائیں گے اور آپ کی جو per hour cost ہے جو یہاں پہ direct labor कی per hour cost 15 dollars اس کو multiply کروگی تو آپ کی total direct labor cost for the coming period 84,000 1,92,000 216 اور 114 آ رہی ہے تو total آپ کی coming year کی جو cost ہوگی labor کی وہ 6,6,000 ڈالرز ہوگی یہ تو یہ کہ ہمیں کتنی per unit required labor آپ کی production unit آپ کا چاہے 1 ہے چاہے 10 ہے تو آپ کو اتنے per cases آپ کی labor required اتنی ہے اور ان کی cost اتنی ہے کچھ organizations کی ایسے policies ہوتی ہیں ان کے contracts ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے labor کو hire کیا ہو ہے permanent basis پہ یا contract basis پہ تو ان کے ساتھ آپ کے contracts ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہفتے میں اتنے گھنٹے کام کرنا ہے آپ کا ان کے ساتھ کچھ منتھلی آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک ویک میں اتنے hours کام کر نہیں کرنا ہے یا آپ کے per day اتنے کرنے ہے ہر quarter میں کہ آپ کا جو تین مہینے کا quarter ہے تین مہینے میں چار سو اسی گھنٹے ہر ورکر نے کام کرنے ہی ہے یہ جو پچیس ورکر ہے تو ان کا پر آر ریٹ ہے فیفٹین تو ان کی کیسے کسٹ کلکولیٹ ہوگی وہ ورکرز ملٹیپلائے بائے فور آپ کی لیبر کچھ مکس ہے آپ کی ڈائریکٹ اور ڈائریک لیبر ہے یا پھر یہ کہ آپ کی پرمنٹ ہائر نہیں ہے لیکن اگر ان کے ساتھ کنٹریکٹ اس قسم ہے کہ آپ نے ایک quarter میں گھنٹے کام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر آپ کی ٹوٹل کاسٹ کی کلکولیشن ایسے ہوگی کہ آپ کی ورکرز ملٹی بلائب ہے جو آپ کی ریکوائیڈ ورکرز آرز ہیں اور آپ کی پر آر جو ریٹ ہے تو آپ کی کاسٹ آج 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 لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی ماسٹر بجٹ کیا ہوتا ہے آپ سیلز کیسے فارکاسٹ کرتے ہو اور پھر سیلز کے ایک سب سیکون جو فیکٹرز ہیں کہ آپ پروڈکشن پلان کیسے بناتے ہو میٹیریل کیسے پلان کرتے ہو لیبر کیسے پلان کرتے ہو باقی کمپوننٹس انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس سے ریلیونٹ کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو تھانک یو سو